سپریم کورٹ میں تین ہفتے کسی نے پانچ ہفتے کا وقت مانگا تھا لیکن سپریم کورٹ نے عفدی بڑھانے سے انکار کر دیا تھا اس کے بعد یہ خبر آئی کہ یہ تمام آروپی جو ہے ان میں سے زیادہ تر آروپی آٹھ آروپی ایسی ہیں جن کا کوئی سراغ نہیں ملنا ہے گھر پر تالہ لگا ہوا ہے لیکن کل رات اچانا کیونکہ سمیں سیمہ پوری ہو رہی تھی دو ہفتے کا وقت سپریم کورٹ کے ذریعے دیا گیا تھا اکیس جنوری کو یہ سیمہ پوری ہو رہی تھی اس لیے سرنڈر کر کرنا تھا مجبوراں پولیس کی موجودگی میں رات و رات چھپتے چھپاتے گاڑی کے ذریعے یہ وہاں پر پہنچے آپ ٹی وی سکین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام آروپی پولیس کی موجودگی میں گودرہ جیل میں پہنچے ہیں اور اپنا آپ کو سرنڈر کر دیا ہے بلقیز بانو گینگریپ معاملے میں گیارہ دوشیوں نے رویوار یعنی اکیس جنوری کی دیر رات گودرہ جیل ادھیکاریوں کے سامنے سرنڈر کر دیا سپریم کورٹ نے آج جنوری کو دوہزار دو کے گجرات دنگوں کے دوران بلقیز گینگریپ کے دوشیوں کو سامنے سے پہلے رہا کرنے کے گجرات سرکار کے فیصلے کو رد کر دیا تھا کورٹ نے سبھی دوشیوں کو دو ہفتے کے بیتر یعنی اکیس جنوری تک سرنڈر کرنے کے لیے کہا تھا سرنڈر کرنے والے سبھی گیارہ دوشی دو وہانوں میں سوار ہو کر داہود زلے سے سنگھ وار میں گودرہ اپ جیل پہنچے دوشیوں میں رادشیام شاہ، کووین نائی، کیسر، وہنیا، باکہ وہنیا، راجو سونی، رمیس چندنا، سیلش بھٹ، وپن جوشی، پردیپ، موڈیا اور میتیش بھٹ شامل ہیں اس کے مطابق سبھی آروپیوں کو ٹریک کیا گیا تھا سرنڈر کے بعد انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے انہیں جنوری کو بلقیز بانو گینگریپ معاملے کے گیارہ دوشیوں کو سرنڈر کی عبدی بڑھانے کی یاچی کا خارج کر دی تھی جسٹس بیوی ناغرتنا اور جسٹس اجل بھوئیا کی بینچ نے کہا کہ دوشیوں نے سرنڈر کے لیے سمیں بڑھانے کے جو کاران بتائے ہیں ان میں دم نہیں ہے دوشیوں میں کسی نے اپنی بیٹی کی شادی، کسی نے پیر کی سرجری، کسی نے بزرگ ماتہ پتہ کی دیکھ بھال کرنے کسی نے فصلوں کی کٹائی کا کاران بتایا اور سرنڈر بڑھانے کی، سرنڈر کی عبدی بڑھانے کی تاریخ مانگی سپریم کورٹ نے آج جنوری کو دوہزار دو کے گجرات دنگے کے دوران بلقیس سے گینگ ریپ کے دوشیوں کو سمیں سے پہلے رہا کرنے کے راجے سرکار کے فیصلے کو رد کر دیا تھا کورٹ نے سبھی دوشیوں کو دو ہفتے کے بھیتر یعنی اکیس جنوری تک سرنڈر کرنے کے لیے کہا تھا کورٹ نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا تھا گجرات سرکار دوشیوں کو کیسے معاف کر سکتی ہے سنوائی مہاراست میں ہوئی ہے تو رہائی کا فیصلہ بھی وہیں کی سرکار کرے گی بلقیس کے گیارہ دوشیوں کی رہائی کے خلاف تیس نومبر دوہزار بائیس کو سپریم کورٹ میں دو یاچکائیں داخل کی گئی تھی پہلی یاچکہ میں گیارہ دوشیوں کی رہائی کو چنوٹی دیتے ہوئے انہیں ترند واپس جیل بھیجنے کی مانگ کی گئی تھی دوسری یاچکہ میں سپریم کورٹ کے مئی میں دیے گئے آدیش پر ویچار کرنے کی مانگ کی گئی تھی کورٹ نے کہا تھا کہ دوشیوں کی رہائی پر فیصلہ گجرات سرکار کرے گی بلقیس نے کہا کہ جب کیس کا ٹرائل مہاراست میں چل رہا تھا پھر گجرات سرکار فیصلہ کیسے لے سکتی ہے کیس کے سبھی گیارہ دوشی آزادی کے امرت محصف کے تحت رہا کر دیے گئے تھے گجرات میں گودھرہ کانٹ کے بعد تین مارچ دوہزار دو کو دنگے بھڑکے تھے دنگے کے دوران داہود زلے کے لمکھیڑا تعلقہ میں رندھی کا پرگاؤں میں اگر بھیڑ بلقیس بانو کے گھر میں گھز گئی دنگائیوں سے بچنے کے لئے بلقیس اپنے پریوار کے ساتھ ایک کھیت میں چھپ گئی تھی تب بلقیس کی عمر اکیس سال تھی اور وہ پانچ مہینے کی گروتی تھی اور اس کے بعد دنگائیوں نے ان کے پوری پریوار کو مار ڈالا تھا